اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ معبت کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے سب ترماؤں سے بھی زیادہ معبت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں ایک آدمی بتوں کی پوجا کرنے والا جس کی ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئی یا سنم یا سنم یا سنم کہتے ہوئے گزر گئی ایک دن اس کی زبان سے بغیر ارادے کے یا سنم کی بجائے یا سمت کی الفاظ نکل گئے اللہ پاک نے ستر مرتبہ جی جی کر کے جواب دیا کہ جی میرا بندہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا اللہ یہ تو کافر ہے یہ تو بتوں کا پجاری ہے یہ تو مشرق ہے یہ تو یا سنم یا سنم کہنے والا ہے اس کی تو ساری زندگی یا سنم یا سنم بتوں کو پوجتے ہوئے بلاتے ہوئے گزر گئی آج اس کی زبان سے بغیر ارادے کے آپ کا نام نکل گیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ساری زندگی بتوں کو پکارتا رہا لیکن بتوں نے اسے جواب نہیں دیا آج اگر اس نے بغیر ارادے کے میرا نام کو کارا ہے اور میں بھی اسے جواب نہ دوں پھر میرے اور بتوں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا میں تو یہ فرق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میرے دروازے پہ آتا ہے میں اسے جی جی کر کے جواب دیتا ہوں اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِهِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِیب میرے معبوب اگر کوئی بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے اسے بتا دیجئے میں آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں فرمایا نحن اقرب علیہی من حبل الورید میں انسان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اگر گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اگر زمین سے لے کر آسمان تک خلا تیرے گناہوں کی وجہ سے بھر گیا ہے سمندروں کی جھاک کے برابر تیرے گناہ ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ میرے تروازے پہ آ کے دیکھ جبین نیات جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے آسوں بہا کے دیکھ پھر ذرا میرے لطف و کرم کو حازم آ کے دیکھ تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی جب تو میرے دروازے پہ آئے گا مجھے پکارے گا میں تجھ سے محبت بھی کروں گا تیرے گناہوں کو بھی ماف کر دوں گا اور تیری دعاوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمانوں گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق اطاف فرمائیں توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر کلیک کریں تاکہ ہمارا نیا بیان آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا